اللہ علیکم شیخ صالح حدث سائل یقول شیخ صالح حدث فوزان سے دوسرا سوال پوچھے جا رہا ہے ایک آدمی تشاہد میں بیٹھ کے امام کے ساتھ سلام پھیر لیتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا ہے اگر آپ نے امام کو ایک رکعت پالی ہے تو آپ نے جماعت پالی ہے لیکن اگر آپ نے تشاہد میں امام کو پایا ہے تو وہ جماعت کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو صحیح من قول العلماء یہ کہ رکعت اگر آپ نے پالی ہے تو آپ نے جماعت حاصل کر لی ہے جماعت کا ثواب ملے گا اگر آپ آخری تشاہد میں گئے ہیں تو آپ امام کے ساتھ سلام نہ پھیر لیں بلکہ مکمل نماز پڑھیں جو آپ نے پالی ہے وہ پڑھ لی اور جو آپ نے چھوڑ دی ہے اس کو لوٹا دیں اور اگر بھول چوک سے آپ نے وہ کر لیا ہے سلام پھیر لیا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے پھر تو سجد سو کریں کوئی اگر مر جائے رشدار تو کیا اس کے تازیت کے لیے اس کے شہر جائے جا سکتا ہے آپ اگر قریب رشدار کوئی وفات پات چکا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ جا کر تازیت کر سکتے ہیں اور ان کے دل جوئی کر سکتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی آپ ان کے لیے دعا مغفرت کر سکتے ہیں تو یہ معروف خیر کا کام ہے منکر نہیں ہے یہ کفارہ غیبت اگر کوئی کر دے تو کیا اس طریقے اس کا کفارہ ہے کوئی؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے شیخ صلی الفوزان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کفارہ غیبت کے بارے میں کوئی وظیفہ بیان کیا ہو تو کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہو مسلمان کا ایک دوسر مسلمان پر ہر چیز حرام ہے اس کی مال اس کی عزت اس کی عابرو اس کی جان اور یہ کبائر الدنور ہے غیبہ کیا ہے غیبت کیا چیز ہے آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی آپ اپنے بھائی کا ایسے ذکر کریں اس کی غیر موجودگی میں جو اس کو علم ہو تو وہ ناپسند کرے اسے آپ کا بیان کرنا ناگوار گزرے تو یہی غیبت ہے آپ کا یہ کہہ دینا کہ عقل صاحب ایسے ہیں عقل صاحب ویسے ہیں اور مجھے اگر یہ پتا چلے کہ میرے بارے میں فلانے شخص نے یہ بات کہی ہے تب یہی غیبت ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی یہ تو میں نے اپنے بارے میں مثال دی ہے آپ کا کوئی دوست ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جناب فلانا آدمی ایسا ہے فلانا آدمی ایسا ہے اور جب اسے پتا چلے تو وہ اس ذکر کو آپ کے انداز گفتگو کو پسند نہ کرے ناگوار گزرے یہی غیبت ہے تو اس کے لیے جس کی غیبت آپ نے کی ہے اس سے توبہ کیجئے یہی اس کی مغفرت ہے یہ اس کا کفارہ ہے کہ آپ اس سے بھی معافی مانگیں اور اپنے رب سے بھی معافی مانگیں تو آپ اس سے معافی مانگیں جس کی غیبت آپ نے کی ہے اس کے لیے سے معافی مانگ Perez فازمتoire انخفر لنson آپ اس کے لیے ہو جائے آمین يا رب کو تعالی مانگ اس شخص کے بارے میں بتا دیجئے جس نے 99 قتل کیے یہ روایت ہے کہ 99 شخص کو قتل کر دیئے 99 قتل کیے تو اس نے پوچھا کہ کیا توبہ میری قبول کی جائے گی تو اس نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس نے سو مکمل کر لیے لئیسا لکھتوبہ آپ نے تو نینیان میں قتل کیے ہیں اس نے سوچا جب میری توبہ ہی نہیں ہے تو میں اس کو بھی عابد کو بھی مار دیتا ہوں اس عالم کو بھی اس نے مار دیا اور سو مکمل کر لیے پھر وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے تو شخص علی الفوزان فرما رہی ہے یہ بنی اسرائیل کی قصوں میں سے قصہ ہے کہ اس نے پھر عالم نے کہا کہ فلانے عالم کے پاس فلانے گاؤں میں چلے جاؤ فلانے شہر میں چلے جاؤ اس کے پاس جا کر آپ اپنا قصہ بیان کرو اور اس کے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش لیتا ہے تو وہ جب راستے میں تھا تو اس کو موت آ جاتی ہے ملائکت العذاب آ جاتے ہیں جو نافرمان بندوں کی روح لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے اور جو نیکوں کاروں کی روح کو قبض کرنے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کی بشارت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا اور اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا اور یہ توبہ کے لیے اپنے راستے پہ گامزن تھا تو اس کو بخش لیا جاتا ہے ایک یتیم بچہ ہے وہ اس نے اس کی پرورش کی گئی ہے تو کیا جس خاندان میں اس کی پرورش کی ہے وہ اس خاندان کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے هذا ولد رباته في صغره وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليک الذکر لتبین للناس ما نسل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفْعَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ موسيقى 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 موسيقى